السلام علیکم دنیا کا سب سے خستہار ویلوے ٹریک ممکن ہے کہ تصویر کو دیکھ کے یا ٹیڈل پڑھ کر سب سے پہلے آپ کی ذہن میں پاکستان کا ہی کسی مقام کا نام ذہن میں آیا ہوگا لیکن جناب آپ کو یہ جان کے شدید حیرت ہوگی دنیا کا سب سے خستہار ویلوے ٹریک پاکستان میں نہیں بلکہ امریکی ریاست اوہائیو میں واقع ہے میل تیویل یہ ریل کی پٹری اوہائیو کے دو شہروں ڈیفینس اور نیپولین کو آپس میں ون فائف ہی ملاتی ہے جس پر ٹرینوں کی عام درف سوائے ہفتے اور توار کے روزانہ جاری رہتی ہے دنیا کا سب سے لمحک ایکڑا ہیران کلنبائی سمودھوں کی تہہمیں کترے راہ چھپا رکھی ہیں یہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا ہم پر تب بھی کوئی نئے انکشاف ہوتا ہے جب بھی کوئی نئی مخلوق یا سمودھری حیات کی کوئی مفت نصر ان سمودھر سے دریافت ہوتی ہے حال ہی میں کوئی ایسا کشنندر کے کینٹ ہاربر کے سائل پر بھی دیکھنے میں آیا جہاں ایک پچاس فور لمحک کےکرہ دیکھا گیا ہے فور لمحک کےکرہ ایک برطانوی فوٹوگرافر کو سائل کے ایسے مقام پر نظر آیا جہاں پر مشیق شکار کے لیے پچاس کشتیں کھڑ کی جاتی ہیں برطانوی فوٹوگرافر نے اس موقع کو گھنیمت جانا اور فوراں کیکرے کی دسیر اپنے کیمرے میں کیپ کر ڈالی فوٹوگرافر کا دعویٰ ہے کہ یہ اب تک سب سے بڑا کیکرہ ہے جس کی لمبائی تقریباً پچاس فٹ ہے دنیا کا خطناک تہرین تہوار پاغل پان کی حد نامی ایک تہوار کو دنیا کا سب سے پوکٹ تھائی لینڈ میں ہونے والے خوفناک اور خطناک تہوار قرار دیا جا سکتا ہے اور اس تہوار میں شرکت بھی خصوص مضبوط دل کے مالک افرادی کر سکتے ہیں اس فیسٹوال میں شریک افراد سلاکھیں تلوار چھوڑیاں اور ان جیسی ناقابل یقین ایشیا اپنی موں میں آر پار کر کے آتے ہیں اور یہ یقیناً ایک انتہائی خطناک عمل ہے روز تک جاری رہنے والے اس تہوار کا اختتام یک نومبر کو ہوتا ہے اور ہر سال نو اپنی اس خطناک عمل کی وجہ سے ہزاروں لوگ زخمی ہوتے ہیں جبکہ دو ہزار یارہ میں ایک موت بھی واقع ہوئی تھی ہر سال ہزاروں کی تدار میں افراد صرف اس عجیب غریب تہوار کو دیکھنے کے لیے یہاں آتے ہیں اس تہوار میں یہ خطناک عمل کرنے والوں کو ماننا ہوتا ہے کہ اس طرح شیطان ان کی کمیونٹی سے دور بھاگ جائے گا اور ساتھ یہ سب کچھ ان کے گاؤں اور دوستوں کے لیے خوش کے سمجھ نہیں لائے گا زندگی میں قبر کی یاد رہنے والا ہوتل میں بڑے بڑوں کا پھرسینہ نکال دے لوگ اپنے وقت کو پورے عجیش اور خوشکواہ طریقے سے گزانے کے لیے اچھی اچھی ہوتلوں کا روح کرتے ہیں لیکن جرمنی میں ایک ہوتل اپنے گاکوں کو جو سولیات پیش کرتا ہے اس کا نہ صرف ازائر سے کوئی تعلق نہیں بلکہ یہ خاصی خوفناک بھی ہے یہاں پروپیلر آئی لینڈ سیٹی لاج نامی ہوتل میں کتیس کمریں ہیں جن میں ممانوں کو سونے کے لیے بیٹ کی بجائے تابوت پیش کیے جاتے ہیں کچھ سپیشل کپڑوں میں فضاء میں جھولتے بیٹ بھی بنائے گئے ہیں جبکہ کچھ کمروں کو حوالہ کا روح بھی دیا گیا ہے یہاں آنے والے ممان رویتی ہوتلوں کے بکس یہاں قیام کی دوران کبرستان کی زندگی اور الٹی دنیا کی زندگی کا لفت لے سکتے ہیں کیونکہ یہاں کچھ کمروں میں ہر چیز الٹی رکھے گئی ہے ان کمروں میں سارا فنیچر فرش کے بجائے چھت کے ساتھ الٹا لٹکا ہوا ہے یہاں تک کہ بیٹ بھی الٹا ہے عوام کی اکثریت شہر کی اصلی یا نکلی ہونے کی پچان نہیں رکھتی مارکیٹ اور بزاروں میں جہلی اور دو نمج شہر کی فروغ دھرلے سے جا رہی ہے ہم یہاں اس صورتحاد سے بچنے کے لیے آپ کو خالص شہر کی پچان کی چند طریقے بتا رہے ہیں جس سے آپ اصلی اور نکلی کی پچان بہ آسانی کر سکیں گے ایک کلاس میں پانی لے کر شہر سے بھرا چمچ اس میں ڈال دیں اگر شہر خالص ہوا تو یہ پانی میں حل نہیں ہوگا اگر خالص نہ ہوا تو حل ہو جائے گا کیونکہ مارکیٹ میں ملنے والے اکثر شہر گھوٹ سے بنائے جا رہے ہیں سب سے پہلے شہر کی بوت پر لگے لیبل کو چک کریں جس پر اجزائی ترکیب درج ہوں شہر بنانے والے کمپنی کے طرف سے امانداری کے ساتھ اجزائی ترکیب بھی کا ادراج قرونی اور خلاقی طور پر لازم ہے ان اجزائی میں اگر یعنی ایسے مادے جو تیل میں اس لیے ملائے جاتے ہیں کہ ان میں ایڈیٹیوز کوئی غیر مولی خصوصیت پیدا ہو جائے نہ ہو تو بفکر ہو کر یہ شہر خرید لیں موبتی میں موجود کارٹنگی بتی کو شہر میں مغو کر ایک بات چٹکا دیں اور بعد ازائی لائٹر سے اسے آگ لگانے کے کوشش کریں اگر اس بطی میں آگ لگ گئی تو سمجھ لیں کہ یہ خالص شہر ہے شہر کے چند کترے جذب کرنے والے کاغذ پر ٹپکا دیں اگر یہ کاغذ کتروں کو جذب کر گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ شہر خالص نہیں ہے اگر آپ کے پاس جذب کرنے والے کاغذ نہیں ہیں تو اس کے لیے آپ سفید کپڑ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کپڑے پر شہر کے چند کترے گرات کر تھوڑی دیر انہیں دھولیں اگر تو کپڑ پر دھپے کنشان رہ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شہر خالص نہیں ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرے ویڈی پسند آئی ہوگی اسے لائک کریں شیئر کریں اور سسکرائب کریں تاکہ اندھ آنے والی ویڈیو کا آپ کو بھی نوٹفیکیشن مل سکے اللہ حافظ